بسم اللہ الرحمن الرحیم خاجہ خواہ رشید صاحب مسٹر عیاز علوی صاحب مسٹر عمران طاہر صاحب سب سے پہلے تو خواہر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ اپنے موقع دیا کہ اتنے اہم اور درد دل رکھنے والے دوستوں کے ساتھ آج یہاں پر میں موجود ہوں اور مجھے اچھی طرح علم ہے کہ لائنز کلپ جو ہے انٹرنیشنل ایک بہت بڑا فلاحی ادارہ ہے اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ ماشاءاللہ یہ انیس سو سترہ میں مارز بجود میں آیا اور اس ادارے کے متعدد ممبران کے ساتھ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں میں پچھلے تیس چالیس سال سے روٹری کلپ اور لائنز کلپ کے ساتھ انوال ہوں اس لیے کہ یہ لوگ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اپنا ٹائم اپنی ایفٹ اپنی انرجی لوگوں کی خدمت کے لیے نکالنا جو ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل عبادت یہ ہے آپ لوگ یہ بہت 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 خوابت خواب کام کر رہے ہیں آپ کی دین کو اور آپ سب کو اس بات کی مبارک ہو اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پاکستان کو یہ عزاز حاصل ہے کہ دنیا میں نیلو فور بختیار لائنز کلپ انٹرنیشنل کی پہلی خاتون ڈائریکٹر ہیں میرے ذاتی مشاہدے کے مطابق استنظیمی ادارے کے پاکستان میں سینکڑوں کا مسکل بنیاد پر چر رہے ہیں جس سے لاکھوں افراد فائدہ حاصل کرتے آ رہے ہیں لائنز کلپ انٹرنیشنل سب سے زیادہ کام بنائی تعلیم احلیتی نظام کی بقا بچوں کے کینسر لیابیتیس اور دیگر ضروریات کے لیے کام کر رہے ہیں یہ اپنے وسائل کو کٹھا کر کے مستحق افراد کی بہتری کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کی رضا کے مستحق بنتے ہیں اس کی حالیہ مثال کرونا وائرس ہے جس سے نبتنے کے لیے لائنز کے کام کو بہایا نہیں جا سکتا جنہوں نے تقریباً مجھے بتایا گیا ہے کہ تقریباً دو لاکھ ڈالر کی ضروریات مہیا کی جو کہ کموں بیش تین کروڑ اور تیس چالیس لاکھ روپیہ بن جس سے ہزاروں افراد کی مدد کی گئی اور میں شیئر کر رہا ہوں اور میں نے خاور صاحب سے کہا بھی کہ کووٹ کے دوران ہماری آپس میں انفارچنیٹلی رابطہ نہیں ہوا اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑا فخر ہے کہ ڈیورنگ کوورڈ نائنٹین ماشاءاللہ جب میں دو ہزار تیرہ میں گورنر بنا تھا تو ایک چیز کو میں نے شدت سے یہاں پر محسوس کیا تھا اگرچہ یہاں پر بہت سے فلاحی ادارے ہیں چارٹیبل آنگزیشنز ہیں اور سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے ان کی آپس میں کوارڈینیشن کوہیشن کوپریشن نہیں ہے جس کی وجہ سے جتنا کام رفع آمہ کا یا کٹھے مل کے کام کر سکتے ہیں اتنا کام نہیں ہو رہا تو میں نے پنجاب ڈیولمنٹ نیٹ پر کے تحت ان تمام جماعتوں کو کٹھا کیا اس وقت لائنز کلپ والوں کو بھی بلا گیا تھا روٹی والوں کو بھی اور اس میں ہماری سکسٹی پلس آرگنزیشنز اور اس دفعہ ماشاءاللہ ڈیورنگ کورڈ نائنٹین وہ جماعتیں بڑھ کر ہنڈرڈ ان سکسٹی فائی پلس آرگنزیشنز ہو گئی ہیں اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر ہے کہ ہم سب نے مل کر چھے سو کروڑ روپے سے زیادہ مخیر حضرات کی مدر سے انجیوز کی مدر سے پنجاب میں اور پاکستان میں ماشاءاللہ چارٹیبل کام کیا ہے اور پندرہ لاکھ راشن پندرہ لاکھ راشن ایک مہینے کا راشن جو کہ تقریباً ساڑھے چار اربعہ کا بنتا ہے یہ لوگوں کے گھروں میں ہمارے بلنٹیرز نے پہنچایا انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اپنی صحت کو خطرے میں ڈالا لیکن اپنے بھائیوں کو بہنوں کو اس مشکل وقت میں تنہا ہنے چھوڑا اور میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پروسی بھوکا سوئے تو پاکستان کے لوگوں نے ٹائم این ٹائم اگین ثابت کیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہیں اور انہوں نے کوورڈ نائنٹین کے دوران کسی کو بھوکے نہیں سنا دیا یہ پاکستانی قوم ہے جس پہ ہمیں فقر ہے کہ یہ لوگوں کا خیال کرتے ہیں اور میں یہ جنوری اور پرشنٹری بلیو کرتا ہوں کہ شاید ان مستق اور غریب لوگوں کی دعاوں کا نتیجہ کہ ہم نے کوورڈ نائنٹین پہ کابو پا لیا ہے کنٹرول کا لیا ہمارے ہمساہہ ملک میں اب بھی ستر ستیزہ دیلی ہو رہے ہیں پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور پاکستان میں ماشاءاللہ اور اب پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اگر کرونا سے ڈیلنے کا میتھر جو ہے وہ تلاش کرنا ہے تو پاکستان کے لوگوں سے پوچھیں اور پوری دنیا یہ پرڈکشن کر رہی تھی کتنے کروڑ لوگ جو ہیں تین کروڑ لوگ جو ہیں اس کا شکار ہوں گے لاکھ سے زیادہ لوگ جہاں موت کے شکار میں جائیں گے اسپتالوں میں جگہ نہیں ہوگی لوگ فٹبالوں پر پڑے ہو گئے تھے یہ خوفناک پکچر ہمارے سامنے پیش کی جا رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی بہت بڑے چیلنجز تھے جب میں برطانیہ کے ڈاکٹر سے وہاں کے کنسلٹن سے بات کرتا تھا تو جب وہ مجھے بتاتے تھے کہ ہمارے پاس ماسک نہیں ہے ہمارے پاس N95 نہیں ہے ہمارے پاس PPP کٹس نہیں ہے مریضوں کے علاج کے لیے ڈاکٹروں کے پاس نرسز کے پاس پیرا میڈیکل سٹارک سے تو میں یہ سوچتا تھا کہ اگر ایک رچسٹ کنٹری جو ہیں امریکہ جیسا ملک برطانیہ جیسا ملک اٹلی فرانس اگر ان کے پاس انہوں کی شارٹیج ہوگی ہے تو ہمارے ملک کا کیا بنے گا ہمارے لوگوں کے غریب لوگوں کا بنے گا تو میں سمجھتا ہوں کائپیٹ ٹربیوٹ آور بزنس کمینٹی ما شاء اللہ انہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا ہمارے بائس چانسلرز نے بڑا انویشن کا رول ادا کیا ہم نے ٹیلی میڈیسن سینٹرز کھول دیئے پورے پنجاب میں پاکستان میں تا کہ لوگ گھروں میں بیٹھے اپنے آپ کو ویڈیو پہ اپنے آپ کو چیک کروا سکے اور ہم نے نہ صرف ہم ان میڈیکل جو ایکوپمنٹ ہے ان میں ہم خود کفیل ہوئے بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ہنڈرڈ ملین ڈالر سے زیادہ ایکسپورٹ بھی کی ہے تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے جب یہ یونائٹ ہوتی ہے جب ایک پہ ایک پہ آتی ہے تو پھر یہ بڑے بڑے جو بہران ہیں ان کا بھی مقابلہ جو ہے کر لیتی ہے تو خاجہ رشید صاحب میرے پرانے دوست ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جب میں نے دو ہزار تیرہ میں یہ پینے کے ساتھ پانی کا کام شروع کیا تھا تو اس وقت لائنز کلاب آن ڈی فرنٹ لائن پہ تھے اور پہلے بلکہ میرا خیال ہے کہ پہلے جو ہم نے پہلے دس پندرہ فلٹیشن پلان لگائے تھے ان میں کم از کم وان تھرڈ جو فلٹیشن پلان سے وہ لائنز کلاب والے تھے اس کے بعد پتہ نہیں ان کے جذبے میں کمی آگئی یا ہم سے کوئی کتائی ہوگی کہ اس کے بعد پھر اور اب میں آپ کو یہ بات فخر سے بتاتا ہوں کہ ما شاء اللہ صرف جو میری اپنی فانڈیشن ہے جس کو اس وقت میں تو نہیں چلا رہا بیگم صاحبہ چلا رہے ہیں اسی لیے میرا خیالہ بہتر چل رہی ہے کہ تو ما شاء اللہ وی آر دی لارجسٹ کلین ڈرنکنگ وارٹر پروائیڈر ان پنجاب ما شاء اللہ ہم دو ملین لوگ دو ملین لوگوں کو ہم دلی پینے کا ساپ پانی پروائیڈ کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ پینے کا ساپ پانی میرا پاشن بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ففٹی پرسنٹ لوگوں کی اموات اور ففٹی پرسنٹ لوگ ہسپتالوں میں گندہ پانی پینے کی وجہ سے ہپاٹائیٹس اور بہت سی بماریاں جتنی بھی بماریاں گرائیڈیا ہے کالورا ہے لیور ڈیزیزز ہیں they're all connected with water تو اگر ہم اپنے لوگوں کو پینے کا ساپ پانی دے دیں تو ہسپتالوں میں بھی ہمارا راش کام ہو سکتا ہے تو اب چونکہ کوورڈ نائنٹین ما شاء اللہ ہم نے اس کو کنٹین کر لیا ہے تو اب میری پہلا ٹاسک یہ یہ ہے کہ میں تمام انجیوز کو جس سرکہ سے کوورڈ میں کٹھا کیا ہے ان سب کو ایک پلیٹفارم پہ کٹھا کرنا چاہتا ہوں اور ہم نے ایک پنجاب آبے پاک اتھارٹیوی پنجاب گورنمنٹ نے ہم نے بنائی ہے جس میں انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سب اکٹھے ملکے انجیوز اور حکومت جو ہیں ایک پلاننگ کے تحت ایک سٹیٹکی کے تحت کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے دی بگس فیلیر جو ہے دیکھیں پینے کے ساتھ پانی پہ ہماری سکسیسیف گورنمنٹ نے بیلینز تینز اف بیلینز روپیز خرچ کی ہے جب پروید مشرف نے کلین ڈرنکنگ وٹ فر آل لانچ کیا تھا تو اس وقت بیس پچیس عرب رپیہ اس کا اس وقت کا بیس پچیس عرب رپیہ آج کا سو عرب رپیہ ہے تو لیکن سب فلٹیشن پلانٹ بند ہے اور مجھے یہ کہتے ہو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میں خود اب گورنمنٹ میں ہوں لیکن جو فلٹیشن پلانٹ ہم نے دس لاکھ رپیہ کا لگایا آپ جانتے ہیں دس لاکھ کا رپیہ وہ پنجاب حکومت ایک کروڑ پچاس لاکھ کا لگا رہی تھی اور آج ہمارے سارے فلٹیشن پلانٹ چل رہے ہیں اور حکومت کے سارے تو یہ ایک ڈیلمہ ہے ایک لمعہ فکریہ ہے ایک پریشان کن بات ہے جس کو ہم نے اڈریس کرنا ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ پنجاب آبے پاک آثارٹی بنانے میں ایہیب تو کلائم دا مونٹین اتنی رزیسٹنس اتنی ہرڈلز اتنی رکافٹیں تھیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس مشکل سے ہمیں دو سال لگے ہیں اس سٹرکچر کو کھڑے کرتے ہو لیکن میں ایک چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ جب آپ سٹرکچر بنا لیتے ہیں فانڈیشن بنا لیتے ہیں تو آرگنزیشن پھر کامیابی کے ساتھ چلتی ہے اور میں دو مسالیں پاکستان کی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اٹھ وز مائی آئیڈیا پرویگلائی صاحب اس وقت چیم منسٹر سے میں نے کہا بھئی ہم نے ایمبلن سرورس اور ایمرجنسی سرورس بلدہ کیا ہے بہت سکسیسفل چل رہی ہے تو آپ بھی یہاں کریں تو ان تمام ہم کے جتنے بھی فائر فائٹر افیسرز ہیں ان کی تمام کی ٹریننگ میں نے سکاٹلینڈ سے کروائی تھی یہ صرف کرایا لگا کے وہاں پر آتے تھے ان کی ہوتلز ان کی لوجنگ ان کی فوڈ ان کا ٹرانسپورٹ ان کی ٹریننگ ساری چیزیں جو ہیں ہم خود کرتے تھے اور ہم ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں کہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو مجھے آج تک کسی ایک شخص نے یہ بات نہیں کہی کہ ہم نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کو فون کیا تو انہوں نے آگے سے پوشا ہو کہ یہ کس چودری کا مکان ہے یہ غریب کا ہے یہ کسی بڑے فیکٹری ہے یہ بڑے کسی کا گھر ہے نہیں سب کے ساتھ یکسا سلوک ہوتا ہے اور یہ ہمارے ریسکیو جو ہیں وہاں پر پہنچتے ہیں اور آپ کو یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو is the only organization in ساؤتھ ایشیا جس کو یونائٹن نیشن نے سیٹیفائی کیا سیٹیفکیشن جن کے پاس یونائٹن نیشن کیا تو اسی طرح سے آورسیز پاکستانیوں کا مسئلہ تھے جب میں گورنر بنا تو پنجاب آورسیز کمیشن بنایا ہم نے تاکہ آورسیز پاکستانیوں کے مکانوں پہ گھروں پہ جو قبضے ہوتے ہیں وہ organization بھی لوگوں کو ریلیف دے رہی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں مشکلات بہت آئی ہیں hurdles بڑے آئے ہیں challenges بڑے آئے ہیں لیکن چھے مہینے کے بعد جب یہ organization بن جائے گی اور filtration plan لگیں گے اور کوئی کمیشن وہاں سے نہیں کھائے گا وہ maintain بھی ہوں گے تو پھر quite rightly one day you will be able to say we are proud of Punjab آپ کے پاکستانی which is providing clean thinking about to the message اس لیے کہ ہمیں یہ اللہ تعالی کی مربانی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں موقع میاں ہم برطانیہ میں member of parliament بن گئے business بن گیا یہاں آگیا ہے governor کا عوضہ مل گیا لیکن ایک چیز پہ میرا ایمان ہے کہ کسی انسان کی کامیابی کا میار اس کے پاس کتنا بڑا عوضہ ہے اس کے پاس کتنی بڑی دولت ہے ان کے پاس کتنی طاقت ہے اس سے نہیں لگایا جا سکتا انسان کی کامیابی کا میار یہ ہے کہ اگر اللہ نے اس کو عوضہ دیا ہے اگر اللہ تعالی نے اس کو دولت دی ہے تو اپنی دولت سے اپنی طاقت سے اپنے پیسے سے اپنے جو اس کا اثر و رسوخ ہے اس سے عوام کی انسانیت کی کیا خدمت کر سکتا ہے اس عوضے کا اس پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو عوام کے یا انسانیت کے کام جو ہے وہ تو بڑی مشہور مثال ہے آپ کو پتا ہے الیکزنڈر دی گریٹ سکندر اعظم ہم سب جب چھوٹے سے تھے تو اس وقت سنتے تھے کہ سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے سکندر اعظم نے اپنی ویل میں لکھا تھا اس نے اپنی ویل میں لکھا تھا کہ جب میں مروں تو اور میرا کفن میں میرے دونوں بازو جو ہے ہاتھ جو ہیں کفن سے باہر رکھنا تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ ستندر اعظم جس نے ہافت اف دا ورلڈ فتح کی تھی وہ بھی جب اس دنیا سے گیا ہے تو اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے گیا ہے وہ بھی خالی ہاتھ گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کھانا شروع کر دیں اور ہم اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے اور آج جو رسوائی اور ذلت مسلمانوں اٹھا رہے ہیں چاہے وہ کشمیر میں ہے چاہے وہ انڈیا کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے جاہے پلستائن کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے یہ کتنی افسوس اور دکھ کی بات ہے شرمناک بات ہے کہ فیفٹی ایٹ اسلامی ممالک ہیں اور ہمیں اللہ نے تمام وسائل سے نوازا ہے اور بیت المقدس ہمارا قبل عوض جو ہے ابھی تک یہودیوں کے قبضے میں ہے تو ہمارے لیے یہ بڑے چیلنجز ہیں اور پاکستان کے لیے بڑے چیلنجز ہیں ہمیں اپنے آپ کو پہلے معاشی طور پر مضبوط کرنا ہے دیکھیں جب آپ مسلم امہ کی لیڈرشپ لینا چاہتے ہیں دنیا کی لیڈرشپ لینا چاہتے ہیں ازاد خارجہ پالیسی بنانا چاہتے ہیں تو میں تو سچی بات کہتا ہوں بیگرز جب تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے اپنی ازاد پالیسی نہیں بن سکتی جو مرتی کر لیں ازاد پالیسی اس وقت بنے گی جب ہم نے کسی سے کردہ نہیں لینا پڑے گا جب کسی سے ہمیں ادھار نہیں لینا پڑے گا تو پھر ہماری دنیا میں عزت بھی ہوگی ہمارا وقار بھی ہوگا اور ہم ایک بہترین قوم بن کر بھی دنیا میں اتریں گے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑے وسائل سے نوازا ہے اور میری خواہش ہے کہ ہم پاکستان کو ہم وہ ملک بنا سکیں جس کا خواب ہمارے فاؤنڈر قائدی عظم محمد علی جنا اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا حضر عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو اس وقت کے امیر ترین شخص تھے اور جب انہیں اللہ نے خلافت دی تو انہوں نے اپنی ساری دولت جو ہے وہ غریبوں میں یتیموں میں مسکیموں میں تقسیم کر دی اور ساری اپنی جو ٹائم تھا ان کا خلافت کا انہوں نے اور ان کی فیملی نے گربت اور تنگ دستی میں گزار جب سخت بیمار ہوئے تو ان کے فیملی کے کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ عمر آپ نے اپنی جو جب سے خلیفہ بنے ہیں تنگ دستی میں زندگی گزاری ہے بھوک میں زندگی گزاری ہے لیکن آپ مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں اپنی اولاد کے لیے وقت پر دیں تاکہ آپ کے مرنے کے بعد اپنی یہ زندگی اسودگی کے ساتھ گزار سکے تو میرے بھائیوں بہنوں یہ ایک چیز ایسی ہے جس پہ ہم سب عمل کر سکتے ہیں اس سے لن کر سکتے ہیں اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں knowledge is power اس لیے میں نے تمام یونیورسٹریز میں پنجاب کی قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ لازمی قرار دیا ہے تاکہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہو سکے کیونکہ جب لوگ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک ایک آیت جو ہے ہماری بھلائی کے لیے کافی ہے ایک ایک آیت اس لیے ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو میرے حضرت عمر بن عبدالزیز نے اپنے بچوں کو بلایا آنکھوں میں آنسو تھے فرمایا کہ میرے پاس دو راستے تھے ایک راستہ تھا کالی شان جاتا لیکن اپنے لیے جہنم میں جگہ بنا لیتا دوسرا راستہ میرے پاس یہ تھا کہ میں اپنی دولت غریبوں میں تقسیم کر دیتا آپ تنگ دستی میں رہتا بچوں کے لیے دولت علی شان مکان نہ چھوڑ کے جاتا اور اپنے لیے جنت میں جگہ بنا لیتا تو میرے پیارے بچوں میں آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنا کوئی شفیق باپ اپنی اولاد سے کرتا ہے لیکن میں نے جنت کا راستہ چنا میں نے نیکی کا راستہ چنا میں نے بھلائی کا راستہ چنا تو میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اور مسلم امہ کو بھی جو ہماری بزرگ تھے ہماری ہستیاں تھیں جو دولت نہیں چھوڑ کے گئے جن کے سپاس علی شاہ المحلات نہیں تھے سرمایہ نہیں تھا جگیریں نہیں تھی دولت نہیں تھی لیکن کفار ان کے نام سے کانپتے تھے خوف خاتے تھے دنیا میں وہ اچھائے ہوئے تھے دنیا میں وہ کنٹرول کر رہے تھے اس لیے کہ ان کو اپنے لوگوں سے پیسے سے زیادہ اپنے لوگوں سے محبت لیکن جب مسلمان حکمرانوں نے پیسے سے مادیت سے اپنے عوام سے زیادہ دولت سے پیار کرنا شروع ہوا اس وقت ہمارا زبال جو ہے شروع ہو گیا اللہ کرے کہ ہم اس دلدل سے باہر نکلیں اور مسلمانوں کا وہ ماضی وہ شان وہ بحال کر سکیں جو صحابہ کرام اور ہمارے جو بڑے بڑے ہمارے بزرگ تھے جو بادشاہ تھے جو انہوں نے قائم کی تھی تو آخر میں صاحب صاحب آپ کا آپ کے تمام ساتھیوں کا تعدل سے مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور حمد دے اور طاقت دے اور آپ کو عزت دے اور دولت دے کہ آپ انسانیت کی زیادہ سے زیادہ خدمت جو ہیں وہ کر سکیں پاکستان زندہ باد تینکیو